بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایسی گھیا توری جو کہ بہت بڑی بڑی موٹی ہو کہ ہم کہیں کہ یہ تو اچھی نہیں اسی گھیا توری کو بنائیں گے مزیدار سے اور آپ ہر دفعہ یہ گھیا توری دیکھیں گے اور بنا لیں گے اور اس میں ایک ایسی چیز ملائیں گے جس سے گھیا توری کا کلر ہوگا ویسے کا ویسا گرین بہت مزے کہ یہ بھی بنتی ہیں جیسے چھوٹی چھوٹی گھیا توری ہم لیتے ہیں تو وہ ہم بہت پسند کرتے ہیں آپ ایسی گھیا توری کو بھی پسند کریں گے اور پلیس پوری ویڈیو دیکھا کریں آپ سب کا شکریہ گھیا توری آپ دیکھ رہے ہیں وہ کافی موٹی موٹی ہیں اکثر ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اچھی نہیں ہے گھیا توری نرم نہیں ہے تو آج میں اسی کوئی آپ کو بناوں گے کہ یہ کتنے مزید کی بنتی ہے اور اس کو میں نے پہلے دھولی ہے دھو کے اب اوپر سے اس کا چھلکہ موٹا ہوتا ہے تو وہ اتار لیں گے چھلکے اس طرح بہت زیادہ بھی نہیں آپ نے اتارنا جو اس کا گرین پارٹن ہے اس طرح نظر آنا چاہیے تو تمام گھیا توری کو اس طرح میں چھیل کے آپ کو دکھاتے ہیں گھیا توری کو میں نے چھیل لی ہے اس طرح میں نے چھیل لینا ہے تمام گھیا توری کو بسم اللہ الرحمن الرحیم گھیا توری کو میں نے چھیل کے دھولیا دوبارہ سے اب اس سے کٹنے کی باری آگئے یہ کافی موٹی ہوتی ہیں تو جو چھوٹی چھوٹی گھیا توری ہوتی اس سے تو ہم ایسے ہی کٹ لیتے ہیں سینٹر سے نہیں کٹتے ہیں تو اب اسے سینٹر سے دو حصوں میں کریں درمیان میں دکھاتی ہوں اس کے بیج نہیں ہیں بلکل بیج نہیں ہوں گے اگر ہوں گے بھی تو آپ بیج والا پارٹ ہٹا دیں ذائقے میں یہ بہت مزے کی بنے گی جیسے کہ چھوٹی والی بنتی ہیں گھیا توری میں سینٹر میں دو حصوں سے کر رہی ہیں آپ تین ہی سو میں بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہو یہ آپ کی مرضی ہے تھوڑی سی موٹی آپ نے کٹنی بہت باریک پتلے سلائس نہیں کٹنے اس طرح سارے سلائس کٹ کے آپ کو میں دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم گھیا توری کو میں نے کٹ لیا ہے اب اسے ہم نے دھونا نہیں ہے دھوئیں گے تو اس میں پانی جائے گا گھیا توری میں اپنا ہی بہت پانی ہوتا ہے دو دفعہ پہلے میں دھو چکی ہوں اب کافی ہو گیا اب اسے رکھ دیتے ہیں اور اگلی تیاری کرتے ہیں کہ کیا کرنے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اوائل میں نے لینا ہے آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہو لیسن ایک ٹی سپون کرش کیا ہوا اور یہ ہے گول لال مرچ چار سے پانچ عزت یا ہسپے ضرورت یا اگر نہیں ڈالنا چاہے تو نہ ڈالیں دو ہری مرچیں ایک ٹی سپون لال مرچ اور حلدی ہارپ ٹی سے کم نمک ایک ٹی سپون یا ہسپے ضائقہ پیاز لیے میں نے ایک میڈیم جو کہ میں نے بری کاٹ لیے ہم نے پیاز کو فرائی نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا بس سیٹ کر کے اوپر سے جو گیاہ توری ہم نے کاٹ کے رکھے یہ آپ اس میں ڈال دیں اب آپ نے چمچنی چلانا اور میڈیم سے کم فلم پر آپ نے اسے رکھنا ہے چینی وان پینچ چینی میں اس لئے ڈال دی ہوں کہ اسے سبزی کا کلر ویسے اچھا رہتا ہے دیکھنے میں بھی اچھی لگے گی اگر نہیں ڈالیں گے تو گیاہ توری کا کلر کافی چینج ہوتا ہے تو اسے ڈھاک کے چھوڑ رہی ہوں پندرہ منٹ کے بعد ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پندرہ منٹ کے بعد آپ کو دکھا رہی ہوں میڈیم سے کم فلم پر یہ پکتی رہی ہے چمچ آپ کے سامنے میں نے چلانا ہے سائٹ پر اور نظر آ رہا ہے جو مرچیں جو مسالہ جتنا بھی ہم نے جو بھی ڈالا ہے اس کا اثر آپ کو گھی میں نظر آ رہا ہے جو پیاس تھی وہ بھی گل چکی ہے گیاہ توری بھی تقریباً آدھی گل چکی ہے گیاہ توری میں اپنا پانی ہے اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں اسی وجہ سے میں نے اسے دھویا نہیں ہے کٹ کے پہلے دو دفعہ دھو لیا تھا بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے اور اب اس سے میں دوبارہ سے تیز آگ پر پانی زیادہ لگے تو تیز آگ پر اس کا پانی ڈرائے کرنا ہے ڈرائے کر کے تو آگے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے زیادہ پانی لگا تو میں نے میڈیم سے ذرا تیز آگ کر کے پانی ڈرائے کر لیا اب پانی اتنا ہے کہ یہ گیاہ توری کے لئے کافی ہے پانچ منٹ کے بعد آپ کو دکھا رہی ہوں اب اس میں میں نے دو میڈیم پیاز لی اسے سلائس میں کٹا وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس سے مکس کرنا ہے دم آپ سمجھو کہ یہ پیاز جو ہے نا ہم دم میں لگا رہے ہیں اگر پیاز نہیں ڈالنا چاہے تو آپ نہ ڈالیں یہ آپ کی مرضی ہیں لیکن گیاہ توری میں پیاز جاتا ہے دم میں باقی اپنے جو آپ کو پساند ہو آپ اس طرح کریں مرچے کم زیادہ کر سکتے ہو نمک آپ اپنی مرضی سے ڈالیں گھی اپنی مرضی سے ڈالیں کمنٹ بوکس میں کہیں کہ یہ کم ہے یہ زیادہ یہ آپ کی مرضی پہ چھوڑا ہے اب اسے ڈھاک کے میں نے پانچ سے چھ منٹ کے لیے دم پہ چھوڑ دینا ہے بہت سلو فلیم پہ اور پیاز کا پانی اپنا بھی ہے وہ بھی نکلے گا اور ڈرائے بھی ہوگا ڈھکنی اس طرح رکھ دوں گی تو ملتے ہیں آپ کو پانچ منٹ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اوپر آ چکے ہیں پانچ منٹ میں نے اسے دم پہ رکھا بلکل کم لو فلیم پہ ہری میرج ڈال دیں اس لیے اس وقت کی اس کی خوشبو بہت مزے کی آتی ہے ضرور ڈالیے گا چھولہ بند کر کے ڈھکن ڈھک دیں اس کا اور اس سے ویسے ہی چھوڑ دیں چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کے بعد کریں گے ڈی شوٹ مزیدار سی ریسپی چینل پر نئے ہیں تو پلیس مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبکرائب کر لیں ساتھ میں جو بیل ہیں آپ ضرور پریس کیا کریں اس سے ہی مزیدار سی ریسپی میری ملیں گی اور ہوم ریم ڈی بھی میں اکثر دیتی ہوں جو کہ بہت ہی اچھی ہوتی ہیں ڈی شوٹ ہو چکی ہیں گھیہ توری اور بہت ہی مزیدار سے ذائقے کے ساتھ آپ سب کے ساتھ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا کمنٹ بکس میں آکے بتائیے گا یہ ریسپی آپ نے ٹرائی کی تو کیسی لگے اور اگر فیس بک پر ہیں تو پلیس لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں ہو سکے تو پلیس فالو بھی کر لیں جو شیئر کرتے ہیں لائک کرتے ہیں اور فالو کرتے ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ اور نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ